بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بول نیوز ہیڈکوارٹرز میں میں ہوں آپ کے ساتھ سلمان مرزا میں ہوں شاہستان شہزاد اور میں ہوں آبنا اکرم ہیڈلائنز آپ نے جانی بلٹن میں بات ہوگی پیر سے پابندی الیکشن سے پہلی کشیدگی بلاول کی للکار آج خاموشی اور آج پاکستان کی بات اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے کرونا کی حوالے سے کرونا کیسز تیزی سے بڑھ رہی ہیں مصبت کیسز کی شرعہ دس آشاریہ تین تک پہنچ گئی ہے سندھ حکومت نے سخت فیصلوں کا اعلان کر دیا ہے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے 26 جولائی سے شادی ہال سمیت دیگر تقریبات پر پابندی آئیت کر دی جائے گی شاپنگ مالز اور دیگر کاروبار شام 6 بجے سے صبح 6 بجے تک بند رہیں گے سکول کالیجز کو 26 جولائی سے مکمل بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا ویکسین نہ لگوانے والے سرکاری ملازمین کی موبائل فون سیمز براک کر دی جائیں گی اگلے ماہ کی تنخواہ بھی نہیں ملے گی سندھ ایک بار پھر کرونا کے ریڈار پر آ گیا مضبط کیسز کی شرعہ دس فیصہ سے بڑھ گئی کراچی سب سے زیادہ متاثر ہے سندھ حکومت نے سخت پابندیوں کا اعلان کر دیا کرونا وائرس سے متعلق صوبائی ٹاسک فورس کے اجلاس میں اہم فیصلے شادیوں اور دیگر تقریبات پر 26 جولائی تک پابندی آئیت کر دی گئی ریسٹرانٹس میں انڈور آؤٹڈور ڈائن ان بند کرنے کا فیصلہ کر لیا مارکٹیں اور شاپنگ مالز بھی شام 6 بجے تک کھولنے کی اجازت ہوگی پھر سے اسکولوں کی بھی چھٹیاں دینے کا اعلان کر دیا گیا البتہ امتحانہ شیڈیول کے مطابق ہوں گے اجلاس میں درگاہیں بھی بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ریسٹرانٹس کو بھی اب صرف ٹیک اوے کی اجازت ہوگی سرکاری اور انڈرجی سیکٹر میں بھی 50 فیصد اسٹاف کی حاضری کی اجازت ہوگی حکومت نے کرونا ویکسین نہ لگوانے والوں کی سم بلوک کرنے کا فیصلہ کر لیا ویکسینیشن نہ کروانے والے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بھی اہندہ ماں سے روکنے کی ہدایت کر دی گئی ہے کراچی میں گوشتہ روز یہ شرعہ 58.21 فیصد تھی کراچی کا زلہ شرقی کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہے جہاں کیسز کی شرعہ عوصتاً 29 فیصد ہے محکمہ داخلہ سن نے کرونا ٹاسک پورس کے فیصلوں کے بعد نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے اور سن دکومت کے ویکسین نہ لگوانے والوں کے سم بند کرنے کی تجویز عوام کا ملاج اللہ ردعمل کچھ شہریوں نے اقدام کو مصبت جبکہ کچھ نے غیر ضروری کرا دیا عوام کا کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں جو گاؤں دیہات والے ہیں جو یہاں پہ رہ رہے ہیں گھر والے سارے گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں تو ان کے لئے کافی مشکلات دیا گیا اگر سم بند ہو بھی گئی تو پھر یہ ہے کہ وہ لوگ گھر سے کیسے کانٹیک کریں گے کیا ہوگا اس طرح کے اقدامات اس بات کی آکاسی کرتے ہیں کہ لوگوں میں اویرنس نہیں ہے لوگ ویکسین نہیں لگوا رہے جب ہی حکومت کو ایک اقدامات اٹھانے پڑھ رہے ہیں سمیں بند ہوگی پھر رابطہ ہی نہیں ہوں گے حکومت نے اچھا پروگرام بنایا ہے ہر چیز اس کو فری میں دے رہے ہیں تو یہ بنانا چاہیے اور لگوانا چاہیے ان کو تاہم کی وجہ سے جو ہمارے اندورنی شہر سے لوگ آئیں ان کو بڑا نقصان ہوگا کیونکہ ان کو رابطہ کرنا ہے دوسرے اقدامات آپ اٹھائیں اس چیز کے اس کمپیرٹو سم بند کرنے پر سم بند ہونے سے یہ ہوگا جو لوگ چھوپ رہے ہیں بچ رہے ہیں یا ڈر رہے ہیں کس وجہ سے جو بھی ہے تو ان کو لگ گئیں گی جب ویکسینیشن تو سبھی کو آرام ہوگا اور یہ بابا جلسے جلس پر خواب پایا جائے گا میرے نظرین کے بہت بہت ہی اچھا فیصلہ ہے کم سے کم اسے جو لوگ ویکسین نہیں لگوانا چاہ رہے ان کی پگڑ تو ہوگی تاجر برادری نے سندھ حکومت کی نئی پابندیاں مسترد کر دی تاجر انما شرجیل گوپلانی کا کہنا ہے کہ چودہ ماہ میں عربوں کا نقصان ہوا حکومت نے تو اپنے ٹیکسز وصول کر لیے ہم مزید لوگ ڈاؤن کے متحمل نہیں ہو سکتے آج تمام تنظیموں سے مل کر لاحی عمل تیع کریں گے ملک لوگ ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا لوگ ڈاؤن وہ ملک لگا سکتا ہے جن کی معاشی حالت مضبوط ہو ہماری معاشی حالت ایسی نہیں ہے کہ ہم لوگ ڈاؤن کو برداشت کر سکیں جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ہمارا لاحی عمل کیا ہوگا انشاءاللہ کل شام کو سات بجے ہم نے پورے کراچی کے تمام تاجر برادری کا اجلاس کال کیا ہے جس میں شادی ہول ایسوسیشن ریسٹورنٹ ایسوسیشن تمام تاجر برادری وہاں موجود ہوگی اور ہم کل انشاءاللہ سات آٹھ بجے آپ کو اپنے آگے کے لاحی عمل کا اعلان کریں گے اور میں یہ بات بتاتا چلوں کہ اب جو ہم اقدام اٹھائیں گے وہ اتنا آسان اقدام نہیں ہوگا وہ سخت قدم ہوگا کیونکہ پچھلے سولہ ماہ میں ہمارے تاجر جو ہے روڑوں پہ آ چکے ہیں ان کے گھروں میں فاقے ہوئے اور آپ کے جو اپنے ادارے شماریات کے جو فگرز ہیں اس کے حساب سے نوے فیصد سے زیادہ تاجروں نے اپنی پروپرٹیاں بیچ کے کرونا کی نئے قسم انتہائی خطرناک ہے ہم تبی ماہرین کی تاجاویز پر پابندیاں لگاتے ہیں سکھر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر بلدیات ناصر عسین شاہ نے کہا لوگ کہتے ہیں وفاقی اور صوبائی حکومت بلا جواز پابندیاں لگا رہی ہے جبکہ ایسا نہیں ہے ہم اپنے عوام کو کرونا کی نئی لہر سے بھی محفوظ رکھنا چاہتے ہیں جو سکتیاں کی جا رہی ہیں وہ پسندیدہ فیصلہ نہیں لیکن عوام کو بچانا ضروری ہے کوویڈ کی جو صورتحال ہے وہ بڑی تشویشناک ہے اور یہ جو نئے ویرینٹ آج کل آ رہے ہیں یہ بہت خطرناک ہے تو ہم نے تو سب سے یہ ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ آپ ویکسینیشن کرائیں احتیاط بڑھتے ہیں کیونکہ یہ ایک خطرناک ببا اپنی جگہ پہ ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ حکومتیں جو ہیں وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومتیں کوئی ڈھرا رہی ہیں اس سے ہمیں فائدہ کیا ہے پہلے دن سے اس پہ کام کر رہے ہیں اور جو پابندیاں ہم نے لگائی تھی پہلے بھی وہ ماہرین کی جو تجاویز تھی ان کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں یہ جو ہم سختیاں بڑھاتے ہیں یہ بڑے انپاپولر فیصلے ہیں لوگ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں ہمیں شوق تو نہیں ہے ہمیں برا بھلا لوگ ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو بچانا ہمارا فرض ہے